پوریت رہنوہ علی گیلانی کہتے ہیں کہ آزادی کشمید کی لڑائی آخری مرلے میں داخل ہو گئے ہیں اور وادی سے آخری بھارتی فوجی کے انخلاق تک مضامت جاری رہیں گے کل جماعتی ہڈیگت کانفرنس کے چیئرمنٹ سید علی گیلانی نے کشمیدیوں کے جذبہ آزادی کو توڑنے کے لیے بھارتی ہتکندوں کی مضمت کرتے ہوئے جمعہ کشمید سے آخری بھارتی فوجی کے انخلاق تک مضامت جاری رکھنے کے عظم کا اعادہ کیا ہے مجید رہنوہ نے بھارتی فوج کے حملے میں شپیہ میں شہید ہونے والے نوجوان آشک احمد ماغرے اور آصف احمد دار کی مجیدیں تدفیم کے لیے اہل خانہ کی حوالے نہ کرنے پر بھارتی حکام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کورونا والس کی بابا کے بہانے کشمیری شہدہ کی بے حرمتی اور ان کے اہل خانہ کی تذلیل کر رہا ہے جو قابل مضمت ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کشمیری شہدہ کی تجہیز و تکفین سے بھی خوف زدہ ہے اور یہ در و خوف اس بات کی علامت ہے کہ کشمیری عوام اور قابض بھارت کے درمیان لڑائی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے علی گلانی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جاری عالمی قانون کی سخت خلاف ورزی کا نوٹس لے